چاڈورا کے انکاؤنٹر کے دوران جہاں پتھر بازی کے سنگین واقعات بھی آج دیکھنے کو ملے وہیں خود وزیرالہ کو بھی آج پتھر جننے پڑے اور وزیرالہ جب کوکرناگ میں جلسے سے خطاب کے بعد واپس شریناگر کی طرف آ رہی تھی تو اچھا بلکہ نزدیک ان کے کاروان پر پتھرہ بھی کیا وزیرالہ جو کوکرناگ میں جلسے کے دوران ملٹنسی کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات پر بھی بیان دے چکی تھی وہیں آج کے جلسے کے دوران انہیں ہندوستان اور پاکستان کی باتچیت پر پہلا زور دیتے ہوئے یہی بتایا کہ کشمیریوں نے بہت جیلہ ہے اور اب اور شمتہ نہیں ہے عابد قادر کے ساتھ سانم احجاز سریناگر